وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ستائیسویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد آج ہم سورہ واقعہ شروع کرنے لگے ہیں تو سورہ رحمان کی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی تین رکوعات کی اوپر مشتمل ہے اور یہ تسلسل ہے ان صورتوں کا جو بڑے دیر سے تین تین رکوعات پہ چل رہی ہیں اور یہ قرآن چونکہ اب اپنے اختتام کی طرف آخری پارے ہیں آگے پھر صورتیں دو دو رکوعات پہ چلی جائیں گی بالکل آخر پہ جا کر یہ صورتیں ایک ایک رکوعات پہ ہوں گی اور ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ سورہ بکرہ وہ چالیس رکوعات پر مشتمل ہے سورہ عالم ران بیس رکوعات پر مشتمل ہے سورہ نصار لمبی لمبی صورتیں ہیں تو یہ جو صورت ہے واقعہ اس کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے یہ ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں کہ فلان جگہ پر واقعہ واقعہ کا معنی ہے ہو جانا واقعہ آیاکعہ کا معنی ہوتا ہے ہو جانا اور واقعہ اسے اس میں فائل ہے جس میں ہونے والا کا معنی نہ پایا جاتا ہے اور واقعہ ہو تو وہ مذکر ہے جنڈر کے اعتبار سے اور واقعہ گولتے کے ساتھ ہو تو یہ جنڈر کے اعتبار سے معنیس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور بھی نام ہے قیامت کے اور یہ جو نام ہے واقعہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے یہ سورہ مبارکہ نبی پاک علیہ السلام اس کی طرف بڑی توجہ فرماتے دو تین احادیث ہیں اس کے موضوعات پر اور اس کی فضیلت پر کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں آقے نامدار کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کی حبیب آپ کے سر کے بالوں میں جو سفیدی ہے اس نے تو آپ کو بڑا کر دی آقے نامدار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے سورہ واقعہ نے سورہ مرسلات نے اور سورہ حود نے ان کے مضامین نے بڑا کر دی ہے یعنی ان کے جو مرکزی موضوعات ہیں وہ بڑے شدید قسم کے سورہ واقعہ میں آوالے قیامت کا تذکرہ ہے اللہ نے تین گروہ ذکر کیے ہیں کہ قیامت کے دن تم تین گروہوں میں چلے جاؤگے ایک گروہ جو ہے وہ اصحاب کون الولون کا ہے جو آگے آگے ہے ایک گروہ جو ہے وہ اصحاب المیمنا ہے جو دائیں ہاتھ دائیں طرف والا ہے اور ایک جو ہے وہ اصحاب المشعمہ ہے جو بائیں ہاتھ والا ہے یہ اپنے آمال اور مراتب کے اعتبار سے اللہ نے لوگوں کے تین گروہ بنائے ہیں اصحاب کون الولون وہ ہے جو بالکل صفح اول کا اللہ کا پسندیدہ گروہ ہے اس سے کم جو گروہ ہے وہ اصحاب المیمنا ہے اور وہ اصحاب المشعمہ جو ہے وہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو یہ سورہ مبارکہ اور اس کے مضامین لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہی ہیں اے اہل مکہ کفار و مشرقین تم ان تینوں گروہ میں سے جس کا چاہو ادھر مکہ میں رہ کر ہی انتخاب کر سکتے ہو اب تم میرے حبیب کو ٹھکر آ رہے ہو تو کس گروہ میں ہو اصحاب المشعمہ اور اگر میرے حبیب کی بات مان لو تو اصحاب کون الولون میں اور اصحاب المیمنا ان کے اندر تمہارا شمار ہو جائے گا تو اس کے جو آپ مضامین ہیں وہ قیامت کے آوال ہیں اور بڑے شدید قسم کی الفاظ ہیں بظاہر ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے ہود واقعہ اور مرسلات نے جو ہے وہ بڑا کر دیا ہے اور یہ جامع ترمزی کے حدیثیں مبارکہ ہے تین ازار دوستو ستانوے ایک اور حدیثیں مبارکہ بھی ہے کہ آقے نامدار علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس نے ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لی تو اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا تو اس طرح کی روایات بھی ہیں اس کی فضیلت پر بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے کہ جس نے رات کو سورہ واقعہ پڑھی تو اس کو فاقہ نہیں آئے گا یہ حدیث اپنی سنت کے اعتبار سے کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن سنت کے اعتبار سے ضعیف بھی ہو تو سورہ واقعہ رات کو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں شریعت نے یہ مطالبہ فرض کی سطح پر نہیں کیا واجب کی سطح پر نہیں کیا مصطحب عمل ہے کسی کو وقت ہے تو پڑھ لیں جس نے آدھا گھنٹہ فیس بک دیکھنی ہے یا انسٹرگرام اس سے بہتر ہے کہ یہ ایک کو پانچ منٹ لگا کے پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے اللہ اس کو سوا بتا فرما دے مزامین انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے بڑے چھوٹی چھوٹے اس کے جملے ہیں اور ایک ایک لائن میں تین تین آیات مکمل ہو جاتی ہیں اس سورہ مبارکہ میں جو آیات ہیں وہ نائنٹی سکس ہیں اور رکو تین ہیں آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اصابقون الاولون تک کا جو ذکر ہے وہ ہم مکمل پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعات الواقعہ اذا کا مانا جب ہے یہ ظرف ہے اور ایڈورب جس کو آپ کہتے ہیں ایڈورب آف ٹائم ہے جب واقعات واقع ہو جائے گی واقعہ واقع ہونے والی یعنی جب قیامت بپا ہو جائے گی تو اس کا حال کیا ہوگا یہ اب ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ قیامت کا ہے جو فیوچر میں ہونی ہے اور یہاں جو لفظ ذکر ہو رہا ہے وہ لفظ ہے پاسٹ کا واقعہ یہ ایسے نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہو کہ جس کے ساتھ ویل اور شیل ہو کہ فیوچر میں ہوگا کام جو ہونے والا ہے وہ فیوچر میں ہے اور جس لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے وہ ماضی کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنے یقینی عمر کو ایسے فیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ جو فیوچر والا ماضی والا ہوتا ہے اور معنی فیوچر والا ہوتا ہے تو قیامت اتنی آبویس ہے اتنی اتنی یقینی ہے کہ یہ اللہ نے سی گئی وہ ذکر فرمایا کہ یہ سمجھو واقع ہو گئی سمجھو یہ واقع ہو گئی ہے تم اہلِ مکہ اس میں شک کرتے ہو لیکن یہ تو ایسی ہے کہ گویا یہ واقع ہو چکی ہے اور بپا ہو چکی ہے اور تم اس کا ہی دن بننے والے ہو ازا جب واقعات واقع ہو جائے گی الواقعہ تو واقعہ ہونے والی تو مکی صورت ہے چونکہ تو اس میں کافی عردیف کا بڑا خیال رکھا گیا اختصار کا عربوں کے اس ذوق کے پیش نظر لیسا لیوکعاتہا کا زیبہ تم اہلِ مکہ جھٹلاتے ہو قیامت کا آنے کو لیکن لیسا نہیں ہے لیوکعاتہا اس کے واقع ہونے میں کا زیبہ کوئی جھوٹ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ تو آہی جانی ہے گویا کہ یہ موضوع کیا ہے ایمان بالآخرت ان کو کہا جا رہا ہے کہ آخرت پر ایمان لے آو اور یہ کیسی ہوگی حافدہ تل رافعہ حافدہ پس کرنے والی ہے نیچے کرنے والی ہے اور رافعہ بلند کرنے والی ہے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بڑے مادی اعتبار سے آگے آگے ہوں گے جیسے ابو جال اور ابو لہب ہے تو دنیا میں ان کو بڑا عروج ہے لیکن یہ جب قائم ہو جائے گی تو یہ ان کو خافدہ کر دے گی بظاہر دنیا میں یہ اپر تھے لیکن جب قیامت پر پا ہو جائے گی تو یہ نیچلے دریئے پہ چلے جائیں گے اور وہ غریبوں مسکین جو بیچارے نمازیں پڑھتے ہیں گن گن کر پیسہ رکھتے اور کماتے ہیں کہیں حرام کا شبہ نہ ہو جائے کہیں جو ہے وہ لکمہ حرام موں میں نہ چلا جائے کہیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے کسی بندے کے ساتھ اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ اب بظاہر دنیا ان کو کوئی ویٹج نہیں دیتی لیکن یہ اب قیامت قائم ہوگی تو ان کا یہ جو مسکین والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ان کو عالی مقام دے دے گا تو یہ اس جو واقعہ ہے قیامت اس کی دو صفتیں ہیں خافدہ تور رافیہ خافدہ یہ پس کرنے والی ہے کہ ان کو جو دنیا میں بڑے تومن خان بنتے تھے اب سر جھکائے وہاں کھڑے ہوں گے اور رافیہ جو دنیا میں مسکین تھے ان کو اللہ تعالیٰ بلان مرتبہ تعا فرما دے گا مشرقین مقا کہتے تھے نا پچھلی صورت میں گزرا کہ اے اللہ کی حبیب آپ یہ بلال اور یہ غریب قسم کے لوگ اپنے پاس جب بھی ہم آتے ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی سائیڈ پہ کریں تو ہم بھی آئیں آپ کے پاس بیٹھیں آپ کی کوئی باتیں سنیں تو اللہ نے فرمایا مابوب آپ کی ساری توجہ انہی کی طرف ہونی چاہیے سورہ انام میں بھی یہ بڑا کمال انداز میں موضوع بیان ہوا اے حبیب اپنی توجہ اور اپنی نظر رحمت اور شفقت ان غریب صحابہ اور آپ کے گرد بیٹھنے والوں سے دور نہیں کریں آپ کا ایسٹ بالکل یہ غریب لوگ ہیں تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئی تم بڑے بنتے ہو تو خافدہ یہ قیامت والے دن تمہیں پس کرنے والی ہوگی اور رافعہ جن کو دنیا میں کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا غریب اور مسکین سمجھتے تھے رافعہ یہ ان کو بلند کرنے والی ہوگی اب اس کا حال بیان ہو رہا ہے مزید اذا رجت الارد و رجہ اذا جب رجت ہلا دی جائے گی الارد و زمین رجہ انتہائی خوب سختی سے جب زمین ہلا دی جائے گی اور بالکل یہ وہی مضمون ہے جو تیس میں پارے کی صورت میں ہے اذا زلزلت الارد و زلزالہ بلکل وہی مفہوم ہے ایک دوسرے لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا اذا رجت الارد و رجہ جب ہلا دی جائے گی زمین رجہ خوب اور کمال طریقے سے ہلا دی جائے گی و بصت الجبال و بصا واؤ کمانا اور بصت ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے الجبال و پہاڑ بصا خوب ریزہ ریزہ یعنی اتنی بڑی بڑی چٹانے دیو ہے کل یہ بالکل ریت کے ذروں کی طرح ہو جائیں گی یہ آوال ہوگا قیامت کا فکانت حبا ام ممبصا یہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے جن کی سختی کی مثالیں دی جاتی ہیں ان کا عالم کیا ہوگا فکانت فا کمانا پاس کانت ہو جائیں گے حبا ام ممبصا جو پھیلا ہوا غبار ہے اڑتا ہوا جو غبار اور مٹی ہے یہ اس طرح ہو جائیں گے فکانت حبا ام ممبصا غبار جو ہے نا یہ غبار کو کہتے ہیں ان کا وزن ملتا جلتا ہے غبار اور حبا تو اسی سے جو ہے وہ ادھر نکل ہوا کہ ایسا غبار ہوگا کہ ممبصا جو بڑا اڑتا ہوا ہوگا آپ نے خاکار ریت دیکھی ہے آنڈی طوفان میں تو اتنے سولڈ قسم کے جو پہاڑ ہیں آوالے قیامت میں یہ ذکر ہے کہ حبا ام ممبصا وہ ایسے بن جائیں گے کہ جیسے غبار ہوتا ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے وہ ڈسٹ بن جائیں گے یہاں سے وہ اس صورت کے نام کی مناسبت سے مرکزی موضوع شروع ہو رہا ہے اور کنتم تم ہو جاؤگے تین گروہ تم ہو جاؤگے وہاں پر بنیادی طور پر یہ تین گروہ بتا کے ان کو دنیا میں ان گروہوں کے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دی جارہی ہے کس گروہ میں شامل ہونا ہے اصحاب کون الولون میں اصحاب المیمنہ میں یا اصحاب المشعمہ میں تو کنتم ازواجن سلاسہ تم تین قسم کے لوگ ہو جاؤگے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا پہلا گروہ جس کا ذکر کیا گیا درجات میں تو ہے اصحاب کون الولون لیکن قرآن نے ترتیب یہ رکھی کہ ایک گروہ وہ ہے اصحاب المیمنہ اصحاب کا معنی ہے والے اور میمنہ کا معنی ہے رائٹ دائیں دانے ہاتھ میں ہونے والے جو ہیں وہ اصحاب المیمنہ ہیں ان کو دائیں ہاتھ والے کیوں کہا گیا ہے اس کے بارے میں مفسدین نے دو باتیں ذکر کی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا تو ان کو کہا گیا اصحاب المیمنہ اور ایک وجہ یہ ہے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دائیں جانب پر ہوں گے قیامت والے دن آزائر ہے وہ ان کے باپ ہیں فادر ہیں ہم سب کے اس مناسبت سے ان کو یہ کہا گیا اور دونوں ان مفاہیم کی جو تائید ہے وہ قرآن و سنت سے ہوتی ہے قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے خوشکسمت لوگ ہیں تو یہ اصحاب المیمنہ ہیں اور حدیث میں اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملقات ہوئی تو دائیں بائیں انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری دائیں طرف ہیں ان کا یہ مقام ہے اور جو میری بائیں طرف ہیں ان کا یہ مقام ہے تو دونوں مفہوم ٹھیک ہے تم تین گروہوں میں ہو جاؤ گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا پس جو اصحاب المیمنہ ہیں تو آگے استفعام کے لیے تأجباً ان کے شان کے اظہار کے لیے فرمایا مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا کیا خوب ہیں اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے بندہ بھی کسی کو تعریف کرے نہ کہتے ہیں بڑا کمال بندہ تھا ہی یہی ذکر ہے تم تین قسم کے لوگ ہو جاؤ گے ساتھ کہا گیا مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا کیا عجیب اور عظیم لوگ ہیں وہ جن کو اصحاب المیمنہ کہا گیا دوسرا گروہ وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَة وَأَوْ کا مانا اور اصحاب کا مانا ہے والے مشْعَمَة بائیں ہاتھ والے تیسرا گروہ ہے وَالصَّابِكُونَ السَّابِكُونَ اور تیسرا گروہ ہے وَأَوْ کا مانا اور اصحابِكُونَ جو پہل کرنے والے ہیں اور پھر فرمایا اصحابِكُونَ ہاں ہاں وہی جو پہل کرنے والے ہیں تو تین گروہ پہلے ڈیفائن کر لیے ایک اصحاب المیمنہ دوسرا اصحاب المشْعَمَة اور تیسرا اصحابِكُونَ الْاوَلُونَ آپ صرف اتنی آیت بھی یاد کر لینا تو آپ کی فرض قراءت نماز میں پوری ہو جاتی ہے وَكُنتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة وَمَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَة مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَة وَالصَّابِكُونَ آپ اتنا بھی پڑھ لیں نہ کسی نماز میں تو آپ کی ایک رکت کمپلیٹ ہو جائے گی بڑی پیاری اور کمال صورتیں ہیں وزن شیری کے اعتبار سے بھی اب تینوں گروہوں کا چونکہ ذکر ہو گیا تو چاہیے یہ تھا جیسے اصحاب المیمنہ ہے تو پہلے ڈیٹیل بھی نہیں کی ہوتی لیکن اصحاب کون الولون آخر میں ذکر ہوئے تو پہلے ڈیٹیل اور مقام و مرتبہ بھی اللہ نے بیان کیا اصحاب کون الولون یا اصحاب کون اصحاب کون کا آپ یہ پورا نقشہ سمجھ گئے جی قیامت کا پہلے اصحاب کون ہیں جو اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں اور دوسرا گروہ اصحاب المیمنہ کا ہے اور تیسرا گروہ اصحاب المشحمہ کا ہے اب اللہ تعالیٰ اصحاب کون الولون جن کا مقام و مرتبہ اللہ ہے ان کے اچھے انجام کو ذکر فرما رہا ہے اولائق المقربون یہ جو اصحاب کون الولون ہیں اولائق یہی لوگ ہیں المقربون جو بڑے قریب کیے ہوئے ہیں اللہ نے دنیا میں بھی بڑے قریب ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتے ہیں اور قیامت والے دن بھی اللہ کے بڑے قریب ہوں گے کس حال میں ہوں گے فی جنات النعیم فی کمانا میں جنات باغات میں ہوں گے النعیم نعمتو والے صحاب کون الولون نعمتو والے باغات کے اندر ہوں گے سلط من الاولین وقلیل من الاخرین یہاں بھی ایک بات تھوڑی ٹھہر کے سمجھ لیں کہ اصحاب کون الولون میں کون لوگ ہوں گے ان کے لئے فرمایا صلط من الاولین صلط ایک بہت بڑا گروہ ان میں ہوگا اصحاب کون الولون میں من الاولین جو پہلوں میں سے ہوگا اصحاب کون الولون میں بھی ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہوگا جو پہلوں سے ہوگا وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو پچھلوں میں سے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ اصحاب کون الولون میں بھی کچھ پہلوں میں سے ہوں گے اور کچھ آخریوں میں سے ہوں گے اس میں یہ کہا گیا کہ حضور کی امت کا جو ابتدائی زمانہ ہے جس کو حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی میرا زمانہ بہتر زمانہ ہے سم اللذین یلونہم پھر میرے بعد کم ان کا زمانہ ہے جو میرے بعد ہیں پھر اور فضیلت کم والا وہ ہے جو ان کے بعد ہیں پھر ان کے بعد ہیں تو یہاں کہا گیا اصحاب کون الولون میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اپنے مرتبے میں کمال ہوں گے جنہوں نے دور رسالت دیکھا ہے دور صحابہ دیکھا ہے دور تابعین دیکھا ہے کیونکہ وہ اپنے تقویٰ میں اپنے کمال میں اس پیک پر تھے جس پیک پر ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا لیکن حضور کی زبانیں صداقت سے ہم نے یہ بات بھی سنی ہے حضور نے فرمایا میری عمت کے اس گروہ کا کیا حال ہوگا کہ جس نے اللہ کو دیکھا نہیں مجھے دیکھا نہیں میری بات سنی نہیں اور بند دیکھے ہی سارا کچھ لے آئے ان کی بھی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ظاہر حام نے جو پڑا سنا وہ قرآن و عدیث سے پڑا صحابہ نے تو حضور کو ڈائریکٹ دیکھا اصحاب کون الولون میں جو کیٹیگری مزید ہے تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ ایک پہلوں میں سے کسرت والا گروہ ہے اور ایک آخریوں میں سے ہوگا جو امت محمدیہ کے آخری آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ایک مفہوم اس کا اور بھی ہے حضور نے آدم علیہ السلام سے لے کر آکے نامدار علیہ السلام کے زمانے تک جتنے گروہ ہیں وہ اس گروہ سے کمپیریٹیولی آلہ ہیں جو قیامت تک آئے گا اس کی وجہ یہ ہے اس میں سوہ لاکھ لوگ تو وہ ہیں حضرت آدم سے لے کر آکے نامدار تک کہ جن میں صفحہ اول کے لوگ کون ہیں انبیاء اکرام ہیں پھر ان کے امت ہی ہیں تو سلط من الاولین میں ایک مفسرین نے بات یہ ذکر کی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک پہلا گروہ ہیں جس میں ان کے نبی امت سب شامل ہیں یہ آلہ گروہ ہیں بنسبت اس کے کہ جو ان کے بعد آئے گا جیسے ہم ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ ہیں تو سلط من الاولین بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی پہلوں کے میں نے دو مفہوم عرض کر دیں اور وَقَلِيلُ مِنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو پچھلوں میں سے ہوں گے پچھلوں سے مراد وہ ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں تو سلط من الاولین وَقَلِيلُ مِنَ الْآخِرِينَ اس میں دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیں یا تو امت محمدیہ ہی مراد ہے جس میں پہلے لوگوں سے مراد دورِ رسالت دورِ صحابہ تابعین ہے آلہ زمانہ اور باقی جو ہے وہ میرا آپ کا قیامت تک آنے والا یا پھر یہ ہے کہ عطا آدم سے حضور تک کا سارا زمانہ جس میں انبیاء ہیں ان کے اصحاب ہیں اور باقی جو گروہ ہے وہ انبیاء کے بعد کا ہے جس میں بظاہر کوئی نبی نہیں آیا لیکن آکے نامدار خاتم و نبیین ہیں تو آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک تو اصحاب کون الاولون میں پھر دو پورشن ہیں یہ ہوں گے کیسے ذرا جنت کا نقشہ دیکھیں اللہ نے کیسے کھینچائے اللہ کا معنی ہے پر سورور جمع ہے اس کا واحد ہے سریر سریر کہتے ہیں بستر آپ آرام کی کوئی بھی جگہ کو بستر کہہ سکتے ہیں وہ کیسے بستر پر ہوں گے اللہ سورور وہ بستر پر آرام کر رہے ہوں گے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے صوفوں پر مسند پر آپ جو بھی سریر کی بات کر لیں وہ بنی ہوئی کس چیز سے ہوگی مَوْدُونَ وہ سونے اور جواہرات سے ڈیکوریٹڈ وہ ان کے بیڈز ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا اور ان کی سیٹیں سونے اور ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوئے ان مسندوں کے اوپر اللہ ان کو بٹھائے گا یہ ان کا شرف ہوگا ہے سونا دنیا میں پہنا حرام ہے مرد کے لئے لیکن وہاں اہل جنت کے لئے ہے اللہ کا معنی پر سورور کا معنی مسند آرام کی جگہ تختہ بستر پلنگ آپ جو بھی سید کہہ لیں مَوْدُونَ جو سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے ہوں گے مُتَقِئِنَ مُتَقِئِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ مُتَقِئِنَ وہ ٹیک لگائے ہوں گے اور عَلَيْهَا ان کے اوپر مُتَقَابِلِينَ آمنے سامنے جیسے ہوتل میں انسان بیٹھتا ہے آدھی فیملی ادھر آدھی ادھر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے يَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ اور ویٹر جو ہیں وہ ان کے اوپر بار بار چکر لگا رہے ہوں گے کہ آپ کو کوئی اور چیز چاہیئے تو ہم آپ تک پہنچا دیں ان کے آرام کی بات ان کے بیٹھنے کا ڈیزائن اور ان کو سرو کرنے والے لوگ جنت میں یہ اس کا نقشہ ہے يَتُوفُ اسی سے نکلا ہے تواف تواف کمانا ہے چکر لگانا وہ بار چکر لگا رہے ہوں گے عَلَيْهِمْ ان پر وِلْدَانُنْ انتہائی بیوٹیفل خوبصورت نوجوان مُخَلَّدُون جو ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ سر میں نے چھٹی جانا ہے ہفتے گھر میں کوئی خادم ہو نوکر ہو ڈریور ہو کہے سر مجھے ہفتے کی چھٹی دے دیں مُخَلَّدُون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انتہائی اینرجیٹیک خوبصورت خادم غلام لڑکے ینگ یہ ان کی خدمت کی اوپر متعین ہوگے یہ کون لوگ ہیں اَسَّابِقُون ابھی اَسَّابِقُون کی بات چل رہی اور بِأَقْوَابِمْ وَأَبَارِيكْ وَقَعْسِمْ مِمْمَعِين آپ ذرا ان تینوں لفظوں کو سمجھیں اَقْوَاب اَبَارِيكْ اور قَعْس یہ تین چیزیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال میرے ذہن میں ہے کہ وہ بہتر ہم سمجھ سکتے ہیں ہم نے اگر کوئی چیز پینی ہے تو کس میں پینگے جگ سے ڈالیں گے جگ میں ڈالیں گے تو کسی بڑے برطن کی ضرورت ہوگی ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے ان وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سر وہ رہا ہوگا بِأَقْوَابِمْ وَأَبَارِيكْ وَقَعْسِمْ مِمْمَعِين مِمْمَعِن کا معنی ہے خوشگوار پینے کی چیز اب ان تینوں کا معنی ذرا سمجھیں اَقْوَاب کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں اَقْوَابِ کُوب کی جمع ہے اَقْوَابِ کُوب کی جمع ہے ایسا برطن جس کی نہ دستی ہو اور نہ اس کی ٹونٹی ہو نہ اس کے پکڑنے کی جگہ ہو اور نہ آگے اس کے کوئی نکلنے کی جگہ ہو یعنی ایک بڑا سٹارک کسی بھی چیز کا ایک بڑا سٹارک عربی میں جس چیز میں کوئی چیز موجود ہو نہ اس کے پکڑنے کی جگہ ہو جیسے جگ کا ہینڈل ہوتا ہے اور نہ آگے ٹونٹی ہو جس سے ڈالا جاتا ہے گویا کہ ایک بڑا سٹاک ہے کسی چیز کے اندر اللہ کی نعمتوں کا وَعَبَارِيك اور عبریک جو ہے یہ اس کی جمع ہے عباری اور اس کا مادہ برکن ہے چمکنا ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا کہ بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے عباری کا معنی ہے انتہائی چمک والی وہ چیز کہ جس کی دستی بھی ہو اور جس کی ٹونٹی بھی ہو ہم اس کو سمجھنے کے لیے کیا مثال لے سکتے ہیں سٹاک ہے جس کو کہا اکواب اور پھر ایک اس سے چھوٹے برطنیں عباریک وہ بھر بھر کلا رہے ہیں وَقَاسِم مِمَّعِين اب ڈالنا کدھر ہے کسی قاسے میں ڈالنا ہے جیلم والے علاقے میں یہ جو پیالی ہوتی ہے سالن والی اور یہ چیزیں ان کو بھی قاسا کہتے ہیں اور ہمارے ہاں اردو عدب میں ترم استعمال ہوتی ہے قاسہِ گدائی جس میں مانگنا ہو تو وہ قاسا لے کے جاتا ہے عب وَقَاسِم مِمَّعِين وَقَاسِن اور ایک بھرا ہوا اے پیالا خوبصورت مِمَّعِين خوشگوار انتہائی عالا پینے کی چیز جس کو شرابِ تحور کہیں یا اللہ کی کوئی نعمت کہیں وہ ان کو پیش کی جائے گی جو کون لوگ ہوں گے اصحابِ کون بڑی پیاری یہ تین الفاظ کی ترتیب ہے بے اکوابِم وَاباریک وَقَاسِم مِمَّعِين پھر کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے شوگر زیادہ ہو گئی بلڈ پیشر زیادہ ہو گیا کھا زیادہ لیا فوڈ پوائزن ہو گیا پرابلم ہو گیا نہیں لا يُصدعونَ انہا وَلَا يُنزِفُون کسی چیز کے کھانے سے نہ آور ایٹنگ کا تصور ہوگا نہ کوئی فوڈ پوائزن کا تصور ہوگا نہ کوئی بلڈ پیشر شوگر کا مسئلہ ہوگا کیسا نظام ہوگا لا يُصدعونَ انہا لا کمانا نہیں يُصدعونَ ان کے سر میں کبھی درد نہیں ہوگا انہا جنت کے اس خوشگوار محول کبھی ان کی طبیعت خراب نہیں ہوگی کبھی کوئی چیز ان کی طبیعت پر بوجل نہیں ہوگی وَلَا يُنزِفُون اور نہ ہی وہ بہکیں گے نہ ہی ان کی طبیعت خراب ہوگی اور نہ ہی وہ کہیں بہکیں گے کھائیں گے کیا وَفَاكِحَتِم مِمَّا يَتَخَيَّرُون وَاو کمانا اور فاکِحہ وہ پھل پسند کریں گے ان کو پھل کون سا دیا جائے گا مِن مَا مِن کمانا سے مَا کمانا جو يَتَخَيَّرُون جو وہ پسند کریں گے وہ پھل دیا جائے گا جو وہ پسند کریں گے ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ گاڑی پکڑیں اور سندے کو پورے ہفتے کی چیزیں لے آئیں ایسا نہیں ہے جو وہ پسند کریں گے کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا اور وہیں پر وہ اینرجیٹیک ینگ بوائز جو اللہ نے متعین کیے ہیں سامنے ہوں گے ایک تو پھل ہوگا وَلَحْمِ تَيْرِم مِمَّا يَشْتَحُون وَاو کا مانا اور لحم کس کو کہتے ہیں گوشت کو اور گوشت دیا جائے گا تَيْرِم وہ بیف کا نہیں ہوگا مٹن کا نہیں ہوگا چکن کا نہیں ہوگا وہ بلکہ ایسے ہے وَلَحْمِ تَيْرِم پرندوں کا گوشت ہے اور مِمَّا يَشْتَحُون اور کس پرندے کا دیا جائے گا مِن کا مانا سے مَا کا مانا جو يَشْتَحُون جو ان کی طلب ہوگی جس کو وہ چاہیں گے وہ دیا جائے گا پتا چلا بٹیرے کھانے کے لیے گجنا والا بھی نہیں جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ وہیں پر میسر فرما دیں وَلَحْمِ تَيْرِم بٹیرے کا گوشت ہو پرندہ کوئی بھی ایسا جس کے اندر اللہ نے وہ بظاہر سکل پن اور بوجھ نہیں رکھا جیسے یورو کے سٹ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان گوشت کے اندر بے شک پروٹین کا آلہ سورس ہیں لیکن ان کا جو ایکسیس ہے وہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وَلَحْمِ تَيْرِن پرندے کا گوشت مِمْا يَشْتَحُون اس کا جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے اب پہلے یہاں پر ایک بات ہمارے ہاں جو فروٹ ہے وہ کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے لیکن قرآن کی جو ترتیب ہے وہ اس بات کی طرح بھی اشارہ کر رہی ہے کہ پہلے ذکر کس کا ہے کھانے کا اے فروٹ کا اس کے بعد ذکر ہے کھانے کا اور آپ اور پیچھے جائیں تو پینے کا ذکر کہاں ہے یہاں اور پہلے یہ جو بے اکواب ان کی بات ہم نے پڑھی ہے کہ وہاں پر سرو کر رہے ہوں گے بچے اور اکواب اکواب اباریک اور کاس ان میں کیا ہوگا پینے کی چیز ہوگی یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھیں تو کھانے میں ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سونے کی طرح ہے جملہ ہے مشہور درمیان میں پینا چاندی کی طرح ہے آخر میں پینا گویا کے زہر ہے ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ اچھا کھانا کھایا اوپر سے کوک سپرائٹ اور کولڈ ڈرنگ پی لی جو اس نے ستیہ ناز پھیر دیا اس پورے کھانے کا قرآن کے اس تصور کو دیکھے ذرا لیکوئڈ چیز پہلے ذکر ہے ہم اسے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ کھانے سے کوئیس منٹ پہلے کی ایک ترتیب ہے جس کے اندر انسان ان چیزوں کو دیکھ لے امیجیٹلی بیفور کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا یہ بھی جو ہے وہ ٹب اور ڈاکٹری کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانے کے لکمے سے پہلے آپ پانی پی لیں وہ جو لیکوئڈ پورا نظام ہے اندر وہ تو سارے کا سارا ختم ہو جائے گا تو بیس پچیس منٹ پہلے پانی کی کیفیت ہو اس کے بعد پھل ہے اچھا یہ ہمارے تقاریب میں آلہ کیفیت پہ ہے اب آپ شادیوں پہ جائیں تو پہلے کیا سارو ہوتا ہے سیلڈ تو یہ ایک آلہ شکل بن گئی کہ یہ کھانے سے پہلے آگئے رشین سیلڈ ہو مختلف اس کے بعد اولاہ میں تیر تو پہلے پینا پھر پھل اور اس کے بعد کھانا قرآن کی ترتیب یہ ہے لیکن قرآن نے اس ترتیب کو ہم نے اخذ کیا ہے لیکن اس کی بہترین رائے وہی ہو سکتی ہے جو کسی بھی وقت کا ماہر ایک نیوٹریشنسٹ بتائے کہ اس کا طریقہ کر کیا ہو سکتا ہے کھانے کے دوران پانی کو پسند نہیں کیا گیا عمومی طور پر جملہ یہ ضرور ہے کہ کھانے کے درمیان پانی پینے لیکن کھانے کے درمیان پانی پینے کو میڈیکل پوائنٹ آفیو سے ٹھیک نہیں کہا گیا بعد میں تو بالکل ہی ٹھیک نہیں کہا گیا وحور انعین اب بندہ پی بھی لے کھا بھی لے تو شریک حیات کے بغیر تو کہیں بھی زندگی نہیں بنتا تو وہاں فرمایا وحور انعین دبا کے پیو دبا کے کھاؤ پھل کھاؤ گوشت کھاؤ اس کے بعد آرام کے لیے تمہارے پاس حور انعین تمہارے پاس جو ہیں وہ ہوریں بھی ہیں تمہارے جو شریک حیات ہوں گے مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد حور انعین ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا سورہ رحمان میں کہ حور انعین کا معنی کیا ہے ایک ایسی خوبصورت مثال کہ جو جس کی آنکھیں سفیدی والا حصہ آلہ سفید اور جن کا کالا حصہ آنکھ کا وہ انتہائی کالا یہ صرف ایک مثال دی گئی کہ ان کے جسم کی نظافت اور نزاکت ایسے ہو کہ جو جہاں خوبصورت ہے ان کی ڈیل ڈال اس طریقے سے ہو وہ حور انعین انہیں اور کہا گیا سفید جسم سیاہ آنکھوں والی وہ خواتین ہیں جو فراغ آنکھوں والی ہیں یہ ان کو دیے جائیں گے وہ کیسی ہوں گی اور امثال بھی مثل کی جمع ہے چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح مکنون کا معنی ہے چھپا کر رکھا ہوا اور لو لو کا معنی ہے موتی گویا کہ جو شریکی آیات ریوارڈ کے طور پر ملیں گے کھانے پینے کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو موت چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں جو ان کو ملیں گے اب آخری بات جزائم بما کانو یا ملون بار بار مکہ کے لوگوں کو مجھے اور آپ کو ریضائز گرائے گیا یہ مقام کیسے ملے گا اس کے لیے دس کروڑ ہونا ضروری نہیں ہے کہ آبیری اٹھون میں کنال کی جگہ خریدیں اور دس کروڑ جیب میں ہو اس کے لیے صرف اللہ کی رضا اور اخلاص چاہیے اگر یہاں مل گیا تو آخرت میں یہ مل جائے گا جزائم بما کانو یا ملون یہ بدلہ ہوگا اس کا کانو یا ملون جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے لا يسمعونا فیہ لغوا یہاں تو دیکھیں نا ٹین ٹین پان پان کہیں جائیں تو آرام سکون نہیں ہے رشی ایریہ پلوشن ہے وائس پلوشن ہے اور طرح کی پلوشن ہے لا يسمعونا وہ جو صابقون ہیں وہ نہیں سنیں گے فیہ اس میں لغوا کوئی بےہودہ گفتگو نہیں سنیں گے آپ کسی ہوتل میں بھی چلے جائے نا تو بچوں لوگوں کی چیخ و پکار فیملیز عمومن ڈسٹرب ہوتی ہیں بہت اچھا کیبن کہیں تنائی میں ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جہاں اوپن ہے وہاں شادی میں آپ دیکھ لیں ہمارا تو روز کا واسطہ ہے نا جو مخلوق چپ نہیں ہوتی شادی حال میں اور سکون نہیں ہوتا آپ شادی حال اپنے سارے دیکھ لیں لیکن وہاں جنت میں حال ایسا ہے لا يسمعونا فیہ لغوا وہ اس میں بےہودہ گفتگو نہیں سنیں گے ولا تأسیما اور نا گناہ میں ڈالنے والی بات کہیں گے وہاں ان کو صرف کیا ہوگا الا کیلن سلاما سلاما جدھر جائیں گے وہاں ان کو سلوٹ اور سلام ہی ہو رہے ہوں گے اور یہ ان کو اللہ تبارک و تعالی مقام و مرتبہ تا فرمائے یہ جناب آیات ہیں ٹوئنٹی سکس آپ اگلا لفظ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے اصحاب الیمین یہ آج تک جو ہم نے پڑھا ہے یہ اصحاب کون کی مقام و مرتبہ ہے کال آپ دیکھیں گے اصحاب الیمین کیا ہے پھر اس کے بعد آئے گا اصحاب المشعمہ تو یہ اپنا انیلیسز کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے عمال کے اعتبار سے اس کس گروہ میں کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں نایف آسلام کا فرمان ہے جو بندہ دنیا جنت کو طلب کرتا ہے ہر روز پھر جنت بھی اس کی مشتاق ہے اور جو دوزخ سے پناہ مانگتا ہے ہر روز پھر دوزخ بھی کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر لے اس کے لیے ایک سنت وظیفہ سات مرتبہ صبح و شام پڑھنا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار ہے اکیلا پڑھ رہا ہوت تو آپ نماز کے اندر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں امام صاحب اگر آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور یوم حکوم الحصاب تک پڑھ لیا ہے آپ نے اور امام صاحب کے پیچھے بیٹھے ہیں تو آپ سات دفعہ گن کے پڑھ سکتے ہیں تو یہ جنت کی طلب کی دعا اور دوزخ سے پناہ کی جو دعا ہے یہ مسنون دعا ہے اور نعیب پہ السلام ایوری ڈی اس کو مانگا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے مانگا کرتے ہیں موسیقی